لا الہ الا اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل و اولاد پر اہل بیت کرام پر صحابہ اکرام اولیاء اکرام تمام حضوران دن پر اور تمام مومن مرد اور مومن عورت پر ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بڑے آسان طریقے سے سنجھائی ہے بڑے آسان طریقے سے سنجھائی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سنجھائی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کو قائم کرتے ہیں کہ مثال کی طور پر کوئی سخص سمندر میں اپنی شہادت کی انگلی ڈال دے شہادت کی انگلی ڈال دے اور پھر نکال لے اور پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں اس کے انگلی پر پانی کتنا ہے اس کی انگلی پر پانی نہیں کے برابر ہے بلکل گنتی میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال کو قائم کی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اسی طریقے سے جس طریقے سے سمندر سے ہنگلی نکالی اس پر پانی لگا ہے مطلب کہ کوئی گنتی کی چیز نہیں ہے دنیا کی زندگی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے کندے پہ ہاتھ رکھ گیا کندے پہ ہاتھ رکھ گیا اور اشارت فرمایا کہ اے عبداللہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار دے دنیا میں جب رہتا ہے تو مسافر کی طرح زندگی گزار دے اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر تندورستی میں کچھ عبادت اکھٹی کر لے تندورستی میں کچھ عبادت اکھٹی کر لے اور بیماری میں موت کا انتظام کر لے بیماری میں موت کا انتظام کر لے موت کے لئے کچھ لے لے مقشق کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو دھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا ہے بخاری سہی بخاری سہی تب بھی وہ دھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا اور اگر زیادہ بیمار پڑ گیا ہے تو کھڑے نہیں رہ سکتا ہے بیٹ نہیں سکتا ہے لیٹ کر خدا کو یاد کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بیماری ہو تو موت کے لئے کچھ لے لے انسان جب بیمار حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ بلکل زندگی اور موت کی دیواروں کے درمیان ٹکراتے رہتا ہے پتہ نہیں کہ زندگی بچتی یا نہیں بچتی زندگی رہتی یا موت یہ زندگی اور موت کی دیواروں کے درمیان ٹکراتے رہتا ہے اور اللہ کے بلکل قریب ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ سے تعلق جوڑ لے ایسے موقع پر چاہیے کہ اللہ تعالی سے تعلق جوڑ لے اللہ سے گفتگو کر لے کہ اے اللہ میں تیرا خطا کر بندہ ہوں میں تو تیرا کمزور بندہ ہوں تو میری مغفرت کر دے تو عزت والا ہے تو کریم ہے تو قوت والا ہے عزت والے کریم جو ہے عزت والے لوگ جو ہے کمزوروں پر کرم کرتے ہیں اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں خطا کر بندہ ہوں زندگی بخش دی تب بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا اور اگر موت بھی ہے تو تُو مجھ پر کرم کر دینا موت کی بات کے زندگی میں تو مجھ پر کرم کر دینا مجھ کو معاف کر دینا اور میرے لئے تو راحت کے فیشتے کر دینا تو یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے پر دو لفظوں میں دو آنکھوں کے آنسوں کے ذریعے سے بندہ دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مثالوں کو قائم کی ہے قرآن کریم میں میں دنیا اور آخرت کے واقعات سے معلوم پڑتا ہے کافی واقعات اللہ نے پیش گئے دنیا اور آخرت کے بارے میں تو ان واقعوں کے ذریعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک دن بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک دن بھی نہیں ہے ایک دن سے کم سور بقرہ میں قرآن کریم میں حضرت عوضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے عوضر علیہ السلام تورات کے حفیظ ہیں اور ان کے زمانے میں بکتہ نصر بادشاہ ظالم بادشاہ ظالم بادشاہ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا وہاں کی قیمتی چیزیں اس نے لے لی چھے سے ساتھ لاکھ بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر ڈالا اور یہاں تک کہ ساٹھ سے ستر ہزار جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو قید کر ڈالا اب ایسے موقع پر اللہ نے انتظام کیا حضرت عوضر علیہ السلام کو جب موقع مل گیا تو وہاں سے روانہ ہو گئے وہاں سے موقع دیکھ کر نکل گئے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے کے طرف بڑھ گئے جب بہت آگے جب نکل گئے ہے تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا ایک بستی پر پہنچے تو ویرانے میں تھی صبح کا وقت تھا دیکھا تلاش کیا تو دیکھا تو مکان کے چھت گرے ہوئے ہیں قرآن کریم میں ذکر سور بقرہ میں مکان کے چھت گرے ہوئے ہیں دیواریں تٹی ہوئی ہیں اور لوگ مر مرے ہوئے ہیں کہیں منڈی نظر آتی ہے کہیں پیر نظر آتا ہے کہیں دھڑ نظر آتا ہے کہیں سر نظر آتا ہے اب کھڑے ہوگئے اللہ کے چہیتے پیغمبر ہے عوضر علیہ السلام تورات کے حافظے کھڑے رہ کر منظر کو دیکھ رہے اور تاجب کر رہے یقین ہے دل میں اللہ کے ذات پر کامیل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے رسز کھڑا کرنے گے لیکن تاجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ طرح کھڑا کرنے گے ایک طرف سر ایک طرف پیر ایک طرف بھڑ کئی سی مصیبت اس بستی پر آگئی ہے سوچتے رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لئے جب لیٹے ہیں آرام کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے روح کبز کر ڈالی اللہ نے روح کو کبز کر ڈالی اب یہاں پر لیڑے تو تھے ایک دن دو دن کے لئے اللہ نے روح کبز نہیں کی بلکہ ایک دن دو دن نہیں مہنہ دو مہنہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سو سال تک روح کو کبز کر لی اور اسی موت کی حالت میں ان کو وہیں پر رکھا کوئی آنے جانے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے بلکل ویرانے میں بستی ہے صبح کا وقت تھا یہ جب روح نکالی یہ صبح کا وقت تھا پھر یہاں پر جب اللہ نے چاہا ہے جب اللہ نے چاہا تو سو سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پیبست کر لی ان کے جسم میں روح پیبست کر لی روح جب پیبست کی تو پھر کھڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے اللہ نے پوشا بتاؤ کم لبیستہ اللہ نے پوشا اللہ نے پوشا کہ کم لبیستہ تو دل میں سوچتے کہ جب میں آیا تو سورج نکل گا تھا اب شام کا وقت سورج دھل گا ہے تو شاید ایک دن ہوگا یا ایک دن سے کم تو انہوں نے کہا لبیستو یومن او بعد یوم لبیستو یومن او بعد یوم یعنے ایک دن یا اس سے کم اللہ نے فرمایا بل لبیستہ میتہ آمین بل لبیستہ میتہ آمین بلکہ تم تو سو سال یہاں پر رہے سو سال یہاں پر رہے اب جب سو سال کا کہا موت کی حالت میں رہے تو وہ تو بلکل تعجب کرنے لگے حضرت عزیل علیہ السلام تو سلام تو بالکل تعجب کرنے لگے کہ سو سال تک یہاں میں رہا اسی موت کی حالت میں اب تعجب کرے اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اپنے گزا کو دیکھ لو کھانی پینے کی چیزوں کو دیکھ لو عوضہ علیہ السلام جب گزا کو دیکھا تو جیسی طرح تازہ تھی وہ اسی کو اسی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے سواری کو دیکھ لو عمار کو دیکھ لو تمہارے سواری کو دیکھ لو سواری کو جب دیکھ رہا تو تو بالکل ہڈیاں ہو چکی ہے ہڈیاں بھی الگے اور ڈھل چکی ہے شام کے وقت جو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی تھی تو اس پر گر رہی تھی تو ہڈیاں چمک رہی تھی ہڈیاں چمک رہی تھی اب اس منظر کو دیکھ کر اور تاجب ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس ہڈیوں پر ہڈی جھوڑ گئی اچھی طریقے سے اس پر گوشٹ ہنے لگا یہاں تک کہ پھر چمڑا لگ گیا چمڑے پر بال آ گئے پھر روح اندر داخیر ہو گئی اور پھر وہ جانور کھڑا ہو گیا وہ بھی دکنے لگا اور آواز بھی کرنے لگا اس منظر کو دیکھ کر تو عزیر علیہ السلام تو بالکل بالکل ایک دم حق کے بکے ہو گئے اور زبان سے نکلا بے ساتھا زبان سے نکلا آلموں آلموں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے پیغمبر سے یقین تو تھا علم تو تھا یقین تو تھا کہ اللہ تعالی پھر سے کھڑا کر دیں گے لیکن اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا این الیقین بھی ہو گیا اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تاکہ کسی کو گوائی دے سکے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پر اللہ نے سو سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے کھڑا کر دیا اور تاجب کرنے لگے یہاں پر تو ایک بات یہ ضرور ہے کہ یہاں تو جسم بھی تھا حضرت علیہ السلام کا جسم موجود تھا روح نکالی گئی روح پہبس کر دی گئی لیکن اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے اگر انسان کے ذرے کو ہواوں میں بڑا دیا جائے سمندوروں میں بڑا دیا جائے اور پانی میں بہا دیا جائے تب بھی اللہ تعالی قادر ہے کہ قیامت کے روز پھر سے اللہ اپنے بندے کو کھڑا کر دیں گے اور حساب و کتاب لیں گے اور ہر بندے کو تنہا تنہا قیامت کے روز کھڑا رہنا اللہ کی پاک ذات کے سامنے اس نے بندے کو چاہیے کہ ڈرے تلاش کرے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے یا نہیں اس کو اگنور کرنے کی کوشش نہ کرے اگنور کرے گے تو ہم نقصان میں رہیں گے اور علم حاصل کریں گے تو ہم انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے تو یہاں پر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں بہت خدا کا خوف بس چکا تھا کسی نے کہی دیا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہے نہ ہے اور تنہا تنہا بندے کو کھڑا رہے نہ ہے اور حساب و کتاب کریں گے اللہ پوچھیں گے ہم کو جواب دینا ہے اب یہ سن کر تو در گیا بالکل دل میں اتنی حیبت تاری ہو گئی اتنی حیبت تاری ہو گئی کہ وہ ڈر رہا تھا کہ اب یہ کیا کروں آخر کار اس نے اپنی اولاد کو بلایا کہ دیکھو جب میری موت ہو جاوے جب میری موت ہو جاوے تو مجھ کو جلا دینا مجھ کو جلا دینا اور میری راکھوں دریاؤں بہا دینا ندیوں میں بہا دینا کھیتوں میں بڑا دینا ہواں بڑا دینا ایک ساتھ مت کہیں دالنا یہ اس لیے کہ بہا دیں گے ضرور کو بہا دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے مجھ کو جمانی کر پائیں گے اللہ کے سامنے مجھے کھڑے رہنے کے لئے ڈر لگتا ہے اب موت ہو گئی یہ بندی کی موت ہو گئی یہ جب موت ہو گئی تو پھر اللہ نے اپنی قدر سے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اللہ کی قدر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا میں ضرع بھی خیر دے تب بھی اللہ اس پر قادر ہے تو اللہ نے اپنی قدر سے اس بندے کو کھڑا کر دیا اور پوشا اے میرے مجھے کیا تُنہیں ایسی وصیت کی تھی کیا تُنہیں ایسی وصیت کی تھی تو وہ بندے نے ڈر کر کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ وصیت تو ضرور کی تھی کیوں کی تھی اللہ میں تیرے سامنے کھڑے رہنے کے لئے ڈر رہا تھا تیرے سامنے حساب میں کس طرح دوں گا اس لئے میں گناہگار بندہ ہوں میں کس طرح تیرے سامنے حساب دوں گا اس لئے ڈر رہا تھا تو میں نے وسیعت کو یہ وسیعت کر دے کہ میری راکھوں کو بہا دو تاکہ میں اللہ کے سامنے خریر نہ رہ سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو انہیں وسیعت تو نامناسب کی لیکن تیرے دل میں میری پاک ذات کا خوف تھا اس وجہ سے میں تجھ کو بخش دیتا ہوں میں اس وجہ سے میں تجھ کو بخش دیتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ذروں میں ہو انسان ہو پہاڑوں میں ہو سمندروں میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موت کے بعد جب چاہے گا تو اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا تو یہاں پر عوضر علیہ السلام کو پھر سے کھڑا کر دیا گیا اور پھر حکم دیا اللہ نے کہ جاؤ بیت المقدس کے طرف جاؤ دیکھو کیا حال ہے یہ بیت المقدس کے طرف گئے اب جب نکلے تھے تو چھوٹے بچے تھے دس سال کے پندرہ سال کے بیس سال کے اور بڑے لوگ بھی تھے یہ سارے لوگ جو تھے ضعیف ہو چکے جب پہنچے تو سو سال کے بعد وہ بڑی بڑی عمر والے ہو گئے سو سال سوا سو سال دیر سو سال ایسی عمر کے لوگ نظر آئے لوگ جمع ہو گئے حضرت عوضر علیہ السلام کو دیکھ کر جمع ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کون ہو تو کہا کہ میں عوضر ہوں میں عوضر ہوں تو وہ پوچھنے لگے کہ عوضر ہو کہ عوضر کے بیٹے ہو آپ عوضر عوضر ہو کہ عوضر کے بیٹے ہو میں خود عوضر ہوں کیا بات کرتے ہو آپ کو ورسوں کے پہلے دیکھا تھا اسی حالت میں تم ایسی نظر آتے تھے جوانی کے حالت میں اسی نظر آتے تھے ان کو تو کتنا ایک زمانہ گزر چکا ہے آپ کہتے ہو میں عوضر ہوں آپ کہیں ایسا تو نہیں کہا آپ عوضر کے بیٹے ہو تو کہا کہ نہیں نہیں پھر کھلا سا کیا حضرت عوضر علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے سو سال تک مجھ کو موت کی حالت میں کر دیا سو سال تک مجھ کو موت کی حالت میں کر دیا اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے مجھ کو زندہ کیا سو سال کے بعد اسی لئے میں جیسہ ہوں ویسہ ہوں جس حالت میں اللہ نے موت کے حوالے کیا اسی حالت میں پھر میں کھڑا ہو چکا ہوں تو لوگ تاجب کرنے لگے یقین میں ہو چکا اور پھر وہ رونے لگے بیچارے ضعیف لوگ اور دوسری لوگ رونے لگے کہا کہ مختر نصر نے ہم کو ویران کر دیا بیت المقدس کو ویران کر دیا کتنے لوگوں کو قتل کر دیا کتنے ہمارے بزرگ ہمارے بچے ہمارے رستدار سب قتل کیے گئے کتنے لوگوں کو اس نے قید کر ڈالا اور یہاں تک کہ تورات جو دی اس کو جلا کر ختم کر دی ایک بھی کتاب اس نے باقی نہیں رکھی سب نقل جو ختم کر دی ایک بھی نقل ہمارے پاس تورات کے موجود نہیں ہے تو عوضی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ڈا کرو اللہ کا شکر ڈا کرو کہ میں تورات کا حافظ ہوں اور اللہ نے میری حفاظت کی اللہ نے یہاں سے نکال دیا پوری تورات میرے زبان پر ہے پھر اس کے بعد میں عوضی علیہ السلام کی زبان سے نکلتی گئی بات تورات کی باتیں نکلتی گئے اور پھر لکھا گیا اور مکمل تورات کتاب کی شکر میں پھر سے موجود ہو گئی تو بزرگ و دوستو اور میری مابینو اللہ کی شان ایک معاملہ جب تیار ہوتا ہے تو اللہ کی ایک واقعے میں کتنی اللہ کی حکمت چھپی ہوئے کتنی اللہ کی حکمت چھپی ہوئے ایک تو یہ کہ کتاب کا جو معاملہ تھا کتاب کو جھلا دیا گیا تورات کو اللہ نے پھر سے اس کا انتظام کر دیا کیونکہ یہ حافظ تھے دوسرے طرف لوگوں کو بھی احساس اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وسوسے بھی ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں کافی لوگوں اسے تھے جو وسوسے بھی رکھتے تھے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ کیسے کھڑا کر دیں گے مکہ والے بھی تو اس وسوسے میں تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کھڑا کر دیں گے آج بھی کافی لوگوں کو دل میں وسوسے ہے کہ کون دیکھنے گیا ہے کون کھڑا کر دیتا ہے لیکن یہ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے جب ماں کے پیڑ میں تک کچھ نہیں تھے اللہ تعالیٰ ہم کو جان عطا فرمائے جسم عطا فرمائے وہی اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو پہلا کرنے پر کا قدر رکھتا ہے تو یہاں پر دونوں چیز ہو گئی جن کو شک اور وسوسے تھے ان کو بھی پتا چلا کہ یہ عوضیر جو ہے سو سال کے بعد پھر کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے تو یہاں پر اللہ نے تو یہاں پر عوضیر علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ کتنا کتنا رہے اللہ نے جب پوچھا کتنا یہاں رہے تم یہاں پر کتنا رہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن بھی نہیں ایک دن سے کم ہے ایک دن سے کم ہے قرآن کریم میں سورہ کیف ہے قرآن کریم میں سورہ کیف اصابِ کیف کا قصہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے اصابِ کیف کا قصہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے حقیقت میں مکہ کے کچھ مشرق تھے وہ یہودی کے علماؤں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم کو کچھ ایسے سوال دے دو ایسے کچھ سوال پیش کر دو تاکہ ہم محمد کے سامنے پیش کر دے اور ہم کو جواب نہ دے سکے ہم جو محمد کے سامنے پیش کر دے اور اس کے پاس جواب نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اب یہودی کے علماؤں نے دیکھا کتاب اسے نکالا ہے اور ایسے سوالات نکالے جو عام طور پر مشہور نہیں تھے ایسی باتیں نکالی جو واقعات جو عام طور پر مشہور نہیں تھے تین سوال یا چار سوال یہ مکہ کے مشرقوں کو اور یہ لے کر آئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک سوال تو یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خیزر علیہ السلام کا جو سفر تھا اس کے بارے میں تھا اور تین سوال مقصود تھے تین سوال میں ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے جاؤ ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے دوسرا سوال تھا کہ وہ کون ہے جس نے پوری دنیا کی سفر کی وہ کون ہے جو پوری دنیا کی جس نے سفر کی تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ نو جوان کچھ نو جوان تھے جو دھرکی پر رہتے تھے اس سرزمین پر رہتے تھے اچانک گائے ہو گئے اچانک گائے ہو گئے تو وہ گئے کہاں کہاں گئے وہ یہ تین سوال پیش کر دو اگر وہ جواب دے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہے ورنہ اگر نہیں جواب ملیں گا تو سمجھ لو کہ معاملہ کچھ گربڑے ہیں اب مکہ کے مشرق تو بڑے خوش ہو گئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ہم کچھ سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا سوال ہے یہ تین سوال ہیں ہمارے تین سوال ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی آنے پر میں تم کو جواب دیتا ہوں وہی آنے پر جواب دیتا ہوں پھر جب کچھ وقت کے بعد جب وہی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا اور خلا سے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کیا سوالیں بتاؤ تو کہا کہ روح کیا چیزیں تو صورت بنی اسرائیل میں اس کا جواب ہے اللہ نے فرمایا کہ عمرِ الٰہی ہے ان سے کہہ دو کہ عمرِ الٰہی ہے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے روح عمرِ الٰہی ہے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے قرآنِ کریم صورت بنی اسرائیل میں ہے اور حقیقت بھی ہے روح کے معاملات عجیب ہے بڑی کشمکس ہے روح کے معاملے میں روح کے معاملے میں روح کی منزلوں کی انتہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے روحوں کی منزلوں کی انتہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے سوا کہ اللہ چاہے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک ناکس اکل سے کمزور اکل سے ہم مثال ایک دیکھ لیتے ہیں مثال کی طور پر انسان ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے آنکھوں کی ضرورت سننے کے لئے کان کی ضرورت بولنے کے لئے زبان کی ضرورت چلنے کے لئے قدموں کی ضرورت دل کی ضرورت دل کی دھڑکنوں کی ضرورت ہر چیز سے وہ محتاج ہے بندہ اللہ کی ذات کا ہر چیز سے اللہ نے اس کو محتاج رکھا ہے لیکن روح کے معاملے میں اللہ نے عجیب سی شان ہے اللہ تعالیٰ نے روح میں ایک عجیب سی کیفیت رکھی ہے جب روح کو سننا ہے تو دیکھنا ہے تو بگر آنکھ کے روح دیکھ لیتی ہے روح بگر آنکھ کے دیکھ لیتی ہے بگر کان کے سن لیتی ہے بگر زبان کے بول لیتی ہے بگر پیروں کے چل لیتی ہے بلکہ یہاں تک کے روح تو پرواز بھی ہوتی ہے جس طرح پرندے یہاں سے وہاں گھنتے ہیں اسی طرح کے ضرور پرواز بھی ہوتی ہے تو روح کے معاملات بڑے اچیب ہیں بڑے پیچد ہیں کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اسی سبجک پر آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی تو یہ ایک تجواب یہ مل گیا پھر انہیں پوچھا کہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے پوری دنیا کی سفر کی وہ کون ہے جس نے پوری دنیا کی سفر کی تو قرآن کریم اس سورے قحف میں یہ پورا واقعہ پیش کیا ہے ذلکرنین کا ان کا نام تھا ذلکرنین 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 نے پوری دنیا کی سفر کی تھی تیسری چیز تیسرا کہ وہ وہ لوگ کہاں گئے کہ جو اس سرزمین پر رہتے تھے اس دھرپی پر رہتے تھے کچھ لوگ جو تھے اس سرزمین پر رہتے تھے اچانک گائب ہو گئے اچانک گائب ہو گئے تو گئے کہاں وہ پر گئے کہاں کس طرف چلے گئے سورے قحف میں اللہ نے اسعابِ قیف کا قصہ بھی پیش کیا ہے اسعابِ قیف کا بھی اللہ نے قصہ پیش کیا ہے یہ کچھ نوجوان تھے اور شاہی کھاندان کے تھے اسعابِ قیف شاہی کھاندان کے تھے اور وہ زمانہ تھا دکیانوس کا وہ زمانہ دکیانوس کا تھا اور دکیانوس بے شمار خداؤں کی پرستش کرتا تھا یہ اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا باقیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اب کوئی پیغمبر تو ہے ہی نہیں پیغمبر ہے ہی نہیں شیطان کو کھلا دور مل گیا اوپن گرانڈ مل گیا گمبرہ فیلا دی اور اللہ کو چھوڑ کر بے شمار خداؤں کی پرستش سے شروع کر ڈالی اور اس پرستش میں دکیانوس بھی وہی قسم کا تھا وہ بے شمار خداؤں کی پرستش کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے خداؤں کی تم پرستش کرو لوگوں کو یہ فورس کرتا تھا فورس کرتا تھا اور جو مانے تو ٹھیک ہے نہیں مانے تو اس کو قدر کر دیتا تھا تو اسی زمانے میں کچھ نوجوان تھے اسی ملک میں دکیانوس کے حکومت میں کچھ نوجوان تھے جو شائع کھاندان کے تھے وہ ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اس پاک ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے تھے وہ اپنی عبادت اپنی طریقے سے کر لیتے تھے کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اپنے اپنے ڈھنگ سے کچھ عبادت کرتے ہیں ان کا خدا کوئی اور ہے دکیانوس کے جب پتا چلا تو بلایا نوجوانوں کو بلایا دربار میں کس کی پرسز کرتے ہوں تو ان نوجوان نے کہا کہ ہم اسر جنہار جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اس اللہ کی پرسز کرتے ہیں تو کیا ہمارے خداوں کی تم پرسز نہیں کرتے ہمارے خداوں کی پرسز تو کہا کہ نہیں اور کوئی خدا کی پرسز نہیں کرتے ہیں جس کی اللہ تعالی نے کوئی سند نہیں اتاری کوئی نشانی نہیں اتاری کوئی ایسی کوئی نشانی نہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کر اور کسی کی پرسز کریں تو بکیانوں سمجھ چکا کہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے ورننگ دے دی ورننگ دے دی اور محلت دے دی کہ تین دن کی تم کو محلت دی جاتی ہے تین دن تین دن میں اگر تمہاری اکل ٹھکانے پہ آتی تو ٹھیک ہے ہم جو خداوں کی پرستیج کرتے ہو تم اگر ان خداوں کی پرستیج نہیں کرو گے تو تمہاری گردن کو مار دی جائے گی تمہاری گردن کو مار دی جائیں گے تم جوان ہو تم اپنی زندگی بارے میں تم خود فیصلہ کرلو تم کو زندگی چاہیے یا موچ چاہیے تم خود فیصلہ کرلو تین دن کے تم کو محلت دی جاتی ہے اب یہ بیچارے جوان جو نوجوان تھے وہ مائیس ہو گئے گر پر پہنچے گر پر پہنچنے کے بعد آپس میں مشورہ گیا کیا کیا جائے یہاں پر رہتے ہیں تو قتل کر دے گا بادشاہ اور ان کی بات مانتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے امپرسس کرتے ہیں تو اللہ کو ہم جواب کیا دیں گے اللہ کو جواب کیا دیں گے آخر کار ان لوگوں نے تئی کر لیا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے اس ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اس ملک کو چھوڑ دیتے ہیں رات و رات جب انہوں نے سوچا ہے تو رات و رات اپنے اس علاقے کو چھوڑ دیا ملک کو چھوڑ دیا اور دوسرے ملک کے طرف روان ہو گئے دوسرے علاقے کے طرف روان ہو گئے اب یہ رات بھر چلتے رہے رات بھر چلتے رہے رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح اب تک سرج نکلانی ہے راستے میں ایک اور بندہ مل گیا دیہاتی تھا وہ اس نے پوچھا کہ کہاں سے تک آگیا ہمارے داکیان اس کا جو بادشاہ ہے وہاں سے ہم آئے ہیں کس طرف تو بس بس ہم علاقہ بدلنا چاہتے ہیں کیوں بدلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کھلا ساکیا کہ اس مذہب کے لئے ایک اللہ کیلئے جو زمین اور آسمان کامالی ہیں سرجنہار پروردگار ہیں اس کی ہم پرستش کرتے ہیں تو دیہاتی کو بھی بات سمجھ جا گئی دیہاتی کہتا ہے کہ یہ بات تو مجھے بھی پسند ہے اور بات بالکل عقل بیٹھنے والی بات ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اب یہ چھے تھے اور ساتھوہ روایتوں سے پتا جاتا ہے یہ چھے تھے اور ساتھوہ یہ دیہاتی تھا پھر یہ ہے رات کا صبح کا جب وقت ہوا تو تھکے آ رہے تھے رات بھر چلتے چلتے تھک گئے تھے انہوں نے سوچا کہ ایک رات ہم کہیں کہیں رات رکھ جائے کہیں رات ایک رات ہم آرام کر لیں سوچا کہ کہاں جاوے کہاں جاوے اگر بستی میں رہتے ہیں تو کسی کو پتا چل جائیں گا کوئی بھی پوچھیں گا تو باستشاہ کو پتا چل جائے گا کیا کرے آخر کار ان لوگوں نے سوچا کہ ہم گار میں پانا لے لیتے ہیں گار میں چلے جائیں کسی کو پتا نہیں چلے گا ایک رات نکالتے ہیں پھر وہاں سے ہم نکل جائیں گے اب یہ پہاڑ کے طرح جب دیکھا ہے تو اللہ کا نظام بھی چلنا تھا پہاڑ کے طرح دیکھا تو ایک گار تھی ساتوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں گار بڑی تھی گار بڑی تھی اندر داخل ہو گئے اور سوچا کہ ایک رات ہم یہاں پر آرام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کانوں کو تھپ تھپا دیا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کانوں کو تھپ تھپا دیا اب جب تھپ تھپا دیا تو ایک دن دو دن نہیں سوئے ایک دن دو دن نہیں ایک مینا دو مینا نہیں ایک سال دو سال نہیں بلکہ تین سو سال تک اسی حالت میں سوتے رہے تین سو سال تک سوتے رہے اسی حالت میں اب دوسرے طرف دکیانو سے بہتشاہ جاتھا اس کی بھی عمر ہو گئی وہ بھی ہلاک ہو گیا اس کی بھی موت ہو گئی اور اس کے بعد پہ ایک عرصے کے بعد دوسرا ایک بادشاہ ہے جو اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا تھا اور آخرت پر بھی یقین کرنے والا تھا آخرت پر بھی اس کا یقین تھا لیکن ریایہ وہاں کی ریایہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ جب تھا تو لوگ کنفیزن میں تھے کیونکہ الگ الگ بات بے شمار خداوں کی پرشتری اور الگ الگ بات تو لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بھمری تھی یہ بھماری تھی مرنے کے بعد تھوڑی کوئی زندہ ہوتا ہے مٹی ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں راک بن جاتے ہیں اس کے بعد کون کھڑا کرے گا اللہ کو تو مان دے تھے کہ زمین اور آثمان کا مالک اللہ ہے لیکن کنفیزن تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی کھڑا کر دیں گا کون دیکھنے گیا ہے یہ کنفیزن تھا لوگوں میں اور یہ وسوسے تھے یہ شک تھا اب یہاں پر وہ بادشاہ تو اچھا نیک انسان تھا اللہ کی ذات کو ماننے والا اب یہاں پر تین سو سال تک یہ اصحابِ قیب جو سوتے رہے تین سو سال تک سوتے رہے اب جب اللہ نے چاہا ان کو جگہنے کے لئے ان کو بیدار کرنے کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم چلایا اور پھر ان کو بیدار کیا گیا تین سو سال کے بعد تین سو سال کے بعد پھر بیدار کیا گیا جب بیدار ہوئے تو یوں لگا کہ اچھا آرام ہو گیا کچھ تھکان ہماری دور ہو چکی ہے اب یہ اٹھنے کے بعد آپس میں یہ بات کر رہے کہ کتنا یہاں پر رہے آپس میں بات کرنے کے بات کہے لبیشنا یعنی ہم رہے یہاں پر لبیشنا یوں او بادہ یوں کتنا رہے لبیشنا یوں او بادہ یوں ایک دن رہیا اس سے کم ایک سمجھدار انسان تھا ارے اللہ بہتر جانتا ہے ہم یہاں پر کتنا رہے چلو ٹھیک ہے ہم کو بھوک بھی لگی ہے ایک سکھا لو اور جلدی سے کھانا لے کرو ایک سکھا لو اور جلدی سے کھانا لے کرو اور دیکھو جو جاوے نیچے ہے کسی سے زیادہ باتچیت نہ کرے خاموشی سے جاوے خاموشی سے واپس آوے اگر ہمارے بادشاہ کو دکیانوں سے کو پتا چلیں گا تو پریشان ہو جائیں گا ایک سکھا دیو کسی کو بھی اور خاموشی سے جاوے اور خاموشی سے واپس آوے کھانا لے کر آوے بھوک لگی ہے اب یہ بھی اللہ کی شان کہ تین سو سال تک وہاں پر رہے تو بھوک نہیں لگی نہ پیاس لگی نہ سر کے بال بڑے نہ کھن بڑے نہ کپڑے خرابے as it is where it is یہ اللہ کی شان ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو نہ بھوک لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے کچھ نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ دنیا والوں کے حوالے کر دے گا چلو پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عدا سکھا دے تو رونا شروع کر دے اور ضرورت تیری پوری کر دی جائے گی بچہ جب روتا ہے تو پھر اس کو سراب کیا جاتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں آٹھ مینہ نو مینہ دس مینے تک خاموش آٹھ مینہ نو مینے تک خاموش جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کی شان ہے تو یہاں پر تین سو سال تک رہے تو کوئی تکلیف نہیں نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے اللہ نے انتظام چلایا اپنی قدرت کا انتظام چلایا اور جائے سے اٹھے تو بھوک لگ گئی بھوک لگ گئی چلو بھائے ایک سکھا لو اور کھانے کا انتظام کرو اب ایک بندہ گار سے نکلا ہے نیچے اتر آیا نیچے اتر آیا تو دیکھا تو محول بلکل تبدیل ہو چکا ہے محول چینج ہو چکا ہے تاجوب کرنے لگا کوئی سالے صلاح تو سلام کا ذکر بھی کر رہے ایک دوسرے سلام بھی کر رہے یہ سارا محول دیکھ کر تو بیچارہ وہ بھی تاجوب کرنے لگا نانبائی کی دکان پر گیا پہلے کے زمانے میں بھٹیارے کو نانبائی کہتے تھے نانبائی کی دکان پر گیا بھٹیارے کی دکان پر گیا کہا کہ بھئی یہ سارا ہم کو کھانا دے دو بنا کے دے دو اب اس نے کھانا بنا ہے اور جب سکھا پیش گیا تو وہ دیکھنے لگا اصابی کیف کے ایک سخص نے ایک ساتھی نے ایک جب قصہ پیش گیا تو وہ بھٹیارہ دیکھنے لگا کہ بھئی یہ تو چلنی نوٹنی رننگ کرنسی تو نہیں ہے یہ تو پہلے کے زمانے کا سکھا نظر آتا ہے اس کو شک ہو گیا اس کو شک ہو گیا قریب میں پولیس تھا پولیس کو بلایا کہ بھائی دیکھو یہ کرنسی رننگ کرنسی تو ہے نہیں یہ کوئی سکھا پہلے کے زمانے کے نظر آتا ہے اب پولیس نے بھی دیکھا کہ چلو ٹھیک ہے بادشاہ کے دربار میں اس بندے کو پیش کر دیا گیا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ سکھا کہاں سے لائے کس کا ہے یہ سکھا تو ہمارا ہے یہاں کب آئے تم تو کل تو آیا ہم کل آئے اچھا تو یہ سکھا تمہارا ہے تو کہا کہ ہمارا ہے کب آئے تو کل آئے اب بادشاہ بھی تاجب کرنے لگا دل میں سوچتا ہے کہ دکیانوش تو تین سو سال کے پہلے اور یہ سکھا بھی پورانا ہے پورانی طریقے سے بنایا ہوا ہے اور پورانا سکھا ہے تین سو سال کے پہلے کا تو کیا کل آئے تو کہاں کہاں پر رکے ہو تو ہم گار میں رکے ہیں اور کوئی تمہارے ساتھ میں ہے تو کہاں ہے ہمارے ساتھ ہی ہاں ہے ہمارے ساتھ چلو ٹھیک ہے بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو وزیر نے کچھ سپائیوں کو لیا اور پورانا سکھ جو صحابی تھے صحابی کیف کے ان کو لے کر پہنچے گار میں گار میں پہنچے تھے اور لوگ موجود ہیں اب وزیر نے بڑی محبت سے پوچھا کہ کبھی آپ یہاں پر آئے تو کل آئے ہم یہ سکھا کس کا ہے ہمارا ہے یہ سکھا ہمارا ہے کل آئے تو کہا کہ ہاں کل آئے کل آئے اب وزیر بھی تاجب کرنے لگا کہ کیا بات ہے سارے ساتھیوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں سات آدمی یہ سب کے سب بادشاہ کے دربار پہنچے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کب آئے تو کہا کہ کل آئے ہم اس کی کم کے کس کا ہے ہمارا ہے اب بادشاہ تاجب کر رہا ہے کہ ایک ہی جواب ملنا ان کے زبان سے پھر محبت سے کہا بادشاہ نے کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ تم سچ سچ بتاؤ سچ سچ بتاؤ تو ہم کو بھی پتا چلے کہ کیا بات ہے کیوں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی سچ سچ بتاؤ تو ہم کو بھی سمجھ پڑے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو انہوں نے پھر کھلا سا کر دیا کہ دیکھو کہ ہم تو دکیانوس کے بادسہ کے سلطنت میں تھے اس ملک میں تھے لیکن اس بادسہ نے ہم پر جبرنسی شروع کر دی جبرن کہتا تھا کہ بے شمر خداوں کی پرسیس کرو ہم تو ایک پروردگار جو سرجنہار ہے جو زمینہ اور عثمان کا مالک ہے اس کی ہم پرسیس کرتے ہیں اس نے کہا کہ دوسرے خداوں کی پرسیس کرو تو ہم نے کہا کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اس لئے بیتر ہم نے سمجھا اس علاقے کو چھوڑ دیا اور کل وہاں سے آئے اور اس گار میں ہم نے پناہ لے لی گار میں ہم نے پناہ لے لی تو کہا کل آئے تو کہا ہاں کل آئے اب بادشاہ سمجھ گیا کہ سکا تو تین سو سال کے پہلے کا ہے یہ کل نہیں آئے ایک دن نیوہ ان کو قریب تین سو سال ہو گئے تین سو سال تین سو سال روایت میں آتا ہے کہ تین سو سال قرآن کریم میں تین سو سال یا تین سو نو سورج کی روانگی کے اعتبار سے تین سو سال اور چاند کی روانگی کے حساب سے تین سو نو سال تو دونوں بات اپنی جگہ پر بلکل برحق ہو جاتی ہے تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو تین سو سال تک سوتے رہے سمجھ گیا پھر انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ تم ایک دن دو دن نہیں سوئے یہاں پر تم لوگ یہاں پر تین سو سال تک سوئے رہے تو ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے تو آپ کو تاجم ہوتا ہے تو پھر کہا کہ یہ سکہ جو ہے نا تین سو سال کے پہلے کا ہے یہ دکیانوس مر گیا اس کو بھی برسو ہو گئے اور پھر برسو کے بعد پھر ہماری حکومت آئی ہے اور اللہ کے فضل یہ چل دے ہم بھی کتنے سال سے یہاں پر ہے تو یہ تین سو سال ہو گئے آپ کو یہاں پر آتے ہوئے اب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے بادشاہ بھی بڑا خوش ہو گیا اور اس کو یقین ہو چکا تھا کہ جو میں کہتا تھا وہ میری ریایہ نہیں مانتی ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت پیش کر دیا یہ گوائی پیش کر دیا ایک دلیل پیش کر دی بادشاہ نے دربار بھرا بادشاہ نے دربار بھرایا اور اپن گرام میں سارے ریایہ کو سب کو بلایا کہ آ جاؤ سب لوگ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم اللہ کی ذات کو تم مانتے ہو لیکن تم کو یہی بات اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کھڑا کر دیں گے پھر حساب لیں گے اور تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے آپ وسوسے میں تھے تم شک کرتے تھے لیکن دیکھ لو یہ اسحاب قیف ہے یہ گار والی لوگ ہیں تین سو سال کے پہلے آئے ہیں اور یہ سوئے ہیں تو ان کے نہ جسم خراب ہوئے نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی یہ اللہ کی شان ہے تین سو سال کے بعد پھر یہ کھڑے ہوئے جاگ گئے ہیں دیکھو تمہارے سامنے موجود ہے اور یہ دکیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ بھی موجود ہے اور سکے بھی ان کے پاس ہے سارے سکے نکال کے بتایا تو پبلیگ جو ہے وہاں کی ریاہ رونی لگی وہاں کی ریاہ رونی لگی اور اللہ سے توبہ کرنے لگی کہ اللہ ہماری بھولوی کہ تو تو ہمارا پروردگار ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے لیکن ہم کو وسوسہ تھا کہ مرنے کے بعد تو کیسا کھڑا کرنے گا تو ہمارے سامنے ثبوت آ چکا ہے کہ برسوں کے بعد بھی تو کھڑا کر سکتا ہے تین سو سال تو کیا تین ہزار کیا کتنے بھی سال کے بعد اگر تو کھڑا کرنا چاہے تو قدرت رکھتا ہے تو بے شک ہر چیز پر کار دی ہے تو یہاں پر تینوں چیز جو سوال تین سوال تھے ان کے جواب مکہ کے محشیقوں کو پیش کر دی گئے سورے بنی اسرائیلی میں روح کا بیان ہے اور سورے کیف میں اصحابِ کیف کا معاملہ ہے اور سورے کیفرین کا معاملہ پیش کیا گیا ہے سورے کیفرین تو بزرگو دوستو اور میری ماں بینوں قرآنِ کریم کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن بھی نہیں ہے قرآنِ کریم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں واقعات کو دیکھتے ہیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے ایک دن سے بھی کم ایک دن سے کم عوضیر علیہ السلام اللہ کے چہید پیغمبر ہے تورا کے حافظے ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کتنا رہے سو سال کے بعد پیغمبر اٹھ کر کہتے ہیں کہ ایک دن یا اسے کم ایک دن یا اسے کم اصحابِ قیف تین سو سال تک سوتے رہے اٹھے ان کو پوچھا کہ بتاؤ کتنے رہے تو ایک دن سے کم ایک دن یا اسے کم قیامت کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان تک جنتیں لوگ ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے اور اس وقت تین حصوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جگہ ایک حصہ تو اللہ کی باق ذات پر امان رکھنے والے ہوگے آخرت پر امان رکھنے والے ہوگے قیامت کے روز پر امان رکھنے والے ہوگے ان کے سیدھے ہاتھ کے طرف جگہ دی جائیں گی اور جو لوگ اللہ کی باق ذات کا انکار کرنے والے آخرت کا انکار کرنے والے قیامت کے روز کا انکار کرنے والے اللہ کو جھٹنانے والے اللہ کے پیغمبر کو جھٹنانے والے اور اللہ والوں کو جھٹنانے والے جو ہوگے ان کو الٹی طرف جگہ ملے گی اور ان کو جب کھڑا کر دیا جائے گا تو ان کی آنکھیں نیلی ہوگی نیلی آنکھ والے ہوگے وہ قیامت کے روز الٹے ہاتھ والے آپس میں بات چیت کریں گے بلکل خاموس دیرے دیرے بڑی آواز سے بات نہیں کر پائیں گے دریں گے خدا کا خوف اتنا حیبت ان کے دلوں پر ہوگی بڑی آواز سے بات نہیں کر دیرے دیرے پوچھیں گے ایک دوسرے سے ہم کتنا رہے یہاں پر ہم کتنا رہے ہم کتنا رہے ایک سمجھدار آدمی کوئی ہوگا وہ کہے گا کہ ایک دن ایک دن یا اس سے کم ایک دن یا اس سے کم تو بزرگو دوستو اور میری ماں بینو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن بھی نہیں ہے ایک دن بھی نہیں ہے ایک دن سے کم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مثال کو قائم کیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی ہے کہ اگر کوئی سخت سمندر میں انگلی ڈبا دے اور نکال لے تو دیکھ لے کہ اس انگلی پر کتنا پانی ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی ہے جتنی کی سمندر کے مقابلے میں اس انگلی پر پانی ہے حضرت عبداللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور افشاد فرمائے اے عبداللہ دنیا میں زندگی بسر کر تو مسافر کے طرح بسر کر دنیا کی زندگی بسر کر تو ایک مسافر کے طرح بسر کر اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کر اس لئے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے ہم دیکھتے کہ آج بیماری کا ماحول اتنا خطرناک ہو چکا ہے اتنا لوگ ڈر چکے ہیں اور زمین اور آسمان ایک کر رہے کہ کہیں سے بھی ہماری جان بچ جائے بیمار جب ہوتے تڑپتے ہیں تو شام جب ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ صبح ملے گی یا نہیں شام ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے زندگی اور موت کی دیواروں کے درمیان ٹکراتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ آج شام تو ہو چکی ہے ہماری صبح ہوتی یا نہیں ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ شام ہماری ہوتی یا نہیں ہوتی یہ ماحول سے ہم گزرتے ہیں یہ ماحول سے گزرتے ہیں اتنے لوگ پریشان ہیں بیماری کے وجہ سے لیکن یہ یاد رہے ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے اگر کئی علاج نہیں بھیوا تو اللہ کے طرح سے جو موت آتی ہے وہی اس کا علاج بن جاتی ہے لیکن یہ یاد رہے موت کے بعد جو زندگی ہے موت کے بعد زندگی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے موت کے بعد زندگی میں اگر اللہ کے ذات پر یقین ہے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ سے تعلق ہے اللہ کی عبادت کی ہے اللہ سے رو کر معافی مانگی ہے اللہ کو سجدہ کیا ہے اللہ سے گفتگو کی ہے اللہ کو جانا ہے پہچانا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر کامیابی ہے اور اللہ سے اگر ہم نے مو مول لیا ہے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی جاننے کی کوشش نہیں کی نہ اس کو سجدہ کیا نہ اس سے معافی مانگی نہ اس کی عبادت کی اس سے مو مول لیا ہے تو قیامت کے روز اللہ ہم پر رحم کر دے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹے ہاتھ والوں میں ہم کو کھڑا کر ریا جائے بزرگو دوستو میری ماں بینوں رمضان کا مینہ بالکل چل رہا ہے آخری عشرہ ہے آخر کچھ ہی دن باقی ہے آج دن تک اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ہم کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے رمضان کا آج دن تک ہم نے روزہ نہیں رکھے رمضان کے تو روزہ رکھ لے اس لئے اللہ فرماتے کہ روزہ میرا ہے میں خود اس کا عجل دنگوا تو تعلق جو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لئے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق جوڑنے کے لئے بڑی مشکت کرنی پڑتی ہے بڑی محض کرنی پڑتی ہے لیکن یہ تو زمین اور عصمان کا مالک اللہ ہے کہتا ہے کہ میرے بندے تو آ جا تو میرے پاس آ جا میں تیرے انتظار ہوں جس طرح ماں اپنے معصوم بچوں سے جب دور ہوتی ہے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف آ جائے میرے طرف رکھ کر لے مجھ سے معافی مانگے تو مجھ کو معاف کرنے کے تیار ہوں تو بزرگو دوستو اور میری ماں بینو آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا مبارک مینہ چل رہا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے اس کا عجر میں دوں گا اگر اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہے تو چاہیے کہ رمضان کے مبارک مینے میں روزہ رکھ لے آج دن یہ پیشانی ویران ہے اللہ کی ذات سے جو زمین اور عصمان کا مالک ہے جس نے ہم کو چہرہ عطا فرمایا جس نے ہم کو زبان ہاتھ آنک عطا فرمائے اس مالک کے سامنے آج دن تک ہماری پیشانی نہیں جھکی ہے تو اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کو سجدہ کر لے آج دن اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اللہ سے معافی بھی مانگ لے سجدہ بھی کر لے اس کا ذکر بھی کر لے اس کی تعریف بھی کر لے اور پھر اللہ کے طرف رجوع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے رحمت کے آیاتے ہیں موسیقی